اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ بیسک سپوکن انگلیش لیکشن نمبر تھری جو آج میں آپ کو ٹیلیور کرنے جا رہا ہوں پی ایل ایل سی کی طرف سے پریکٹیکل لینگوز لرننگ سینٹر گویرات اس میں جو لینگوز سکھائی جاری وہ آئیڈ سپوکن انگلیش کورس جرمن لینگوز چینیز سپانش ایٹیالین لینگوز کا سینٹر ہے چاہیے اور یوٹیوب چینل جو ہے میرا وہ آپ کے سامنے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اس وارس اپ نمبر نیچے لکھا ہوا ہے تو آج کا جو مارا ٹاپک ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ آئی ایم گوڈ ایٹ کہ میں اچھا ہوں اس کا ملوک کیا ہوتا ہے میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں یا میں مہر ہوں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا میں مہر ہوں اب یہاں پہ یہ گین اس کی شارٹ فارم ہے آئی ایم اس یوزد ہیر آئی ایم ٹھیک ہے یہ جو آئی ایم ہے اس کو گوڈ ایٹ انفارم سامن وات یو ایکسل ایکسل مین کہ ایکسل ایٹ کہ جیسے بہتر ہوتے ہوں بہتر سے بہتر ہوتے ہوں ایکسل ایٹ اور کمفرٹیبل ڈوئنگ کمفرٹیبل ڈوئنگ ٹھیک ہے ایک لفظ یہ لکھاؤ سرے ایکسل ایٹ اینڈ کمفرٹیبل ٹھیک ہے یہ دو لفظ یا رکھیں ایکسل اینڈ کمفرٹیبل کیا ہے جس میں بہتر ہوتے ہو بہتر ہوتے ہو اسکلی آپ گوڈ ایٹ کا یوز کرتے ہو اس کا اس نے ایکسل 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 دوبارہ مسالوں کے ذریعہ اپا بات سمیں لگتی ہے آئی ایم گوڈ ایٹ ڈرائنگ یہ دیکھیں آئی ایم گوڈ ایٹ درائنگ میں اپنا ترجمہ نہیں بتاؤ گا ترجمة کھوڈ کریں گوڈ ایٹ کیا ہوتا ہے اچھا ہونا ماہر ہونا پھر آگے نیچے اس کے ٹرانسلیشن میں لکھی ہوئے وہ درست دیکھ لیجئے گا I am good at video games I am good at swimming ٹھیک ہوگا I am good at driving I am good at reading I am good at sports I am good at writing I am good at math I am good at managing I am good at kabaddi اب سب کے ساتھ میں نے good at لگایا اور اس کے بعد آکے جو بھی جس چیز میں آپ ماہر ہو وہ لگایا ٹھیک ہے اور آپ نے ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو آگے آپ نے اس کی یہ ٹرانسلیشن ہوں وہ لکھی پہلے ہوتھ کرنے کچھ کریں اب جب نیچے دیکھیں میں ڈرائنگ میں چاہوں میں ویڈیو گیمز میں چاہوں میں تراکی میں چاہوں میں گاڑی چلانے میں چاہوں I am good at driving میں پڑھنے میں چاہوں I am good at reading میں کھلوں میں am good at sports میں لکھنے میں جاہوں I am good at writing میں ریاضی میں چاہوں I am good at math میں انظام کرنے میں چاہوں I am good at managing تو زیز طلبہ یہ practical language ورننگ سینڈر میرا مقصد ہے کوئی زیادہ سے زیادہ آپ کو practical کروانا practical کے ذریعے language کھانا تو جتنا آپ practical کریں گے ٹھیک ہے یہ practical جو ہے اس کے ذریعے آپ کو language آئے گی اور جتنا آپ practical کرو گے اتنی زیادہ آپ کو غریب اچھی آئے گے اور میں نے ایک ایک لفظ کے ساتھ اتنی مسائلیں دیتا کہ آپ کو اس کا concept صحیح سمجھ لگے آپ اس کو اپنی روز مرا لائف میں apply کریں اب جس چیز میں بھی آپ مہر ہیں اس سے پہلے I am لگاؤ پھر اس کے بعد good at لگاؤ اس کے بعد جس چیز میں ماہر ہو وہ لگاؤ میں دوبارہ بیسے لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے کیا لگانا ہے I am ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لگانا ہے good at ٹھیک ہے جی good at لگاؤ اور good at کے بعد آپ جو جس چیز میں ماہر ہو وہ لگاؤ اگر آپ کھیلنے میں ہو ٹھیک ہے تقریر کرنے میں ہو ٹھیک ہے پڑھانے میں ہو کسی چیز میں بھی ہو پڑھنے میں ہو لکھنے میں ہو سننے میں ہو تو کسی چیز میں بھی اگر آپ ماہر ہو تو اس کو آگے آپ لگا دو good at کے بعد اس good at کے بعد ٹھیک ہے تو آپ کا وہ جملہ صحیح کریکٹ ہو جائے گا تو آخر میں ایک بات جو تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر بندہ یہ concept چھوٹے چھوٹے سمجھے تو انشاءالا اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءالا خاضر ہوں گا جلد اسلام علیکم شیئر کریں موسیقی